اسلام علیکم یہ absolute value جو ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو number line ہے یہ اس پہ وہ چیز origin سے یعنی zero سے کتنا دور ہے کتنے distance پہ ہے اور جب distance کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے اب اگر ہم two کی absolute value دیکھیں تو ہم یہاں zero سے start کریں گے two کہاں پہ ہوتا ہے یہ positive cut ہوئے ہے اس لیے right پہ two places ہم جائیں گے one place two places تو ہم یہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں origin سے لے کر یہاں two تک کتنا فاصل ہے two units ہے تو اس کا مطلب ہے absolute value جو ہے two کی وہ two units ہوگی اور absolute value کے یہ جو یہ دو brackets یا دو bars کہلاتی ہیں یہ absolute value کا symbol ہے جس number کے right اور left پہ اس طرح دو یہ bars لگی ہوں یا یہ brackets سمجھ لیں تو اس کو absolute value کہتے ہیں اب minus two جو ہے اس کا absolute value کیا ہوگا minus two negative کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو origin سے ایک place left پھر دوسری place left جائیں گے تو یہاں پہ ہم negative two پہ آگئے ہیں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ negative two جو ہے zero سے کتنے distance پہ ہے تو وہی two units ہیں یہاں بھی two units تھا تو absolute value جو negative two کی ہے وہ بھی two ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ بھی positive two ہے یہاں پہ بھی positive two ہے دونوں جگہ کیونکہ distance ہمیشہ positive ہوتا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک یہی بات ہے صرف ایک جو main point یہاں ہے کہ جب بھی final answer آئے گا absolute value کا وہ positive ہوگا بس یہ ذہن میں رکھنے آپ لیکن اگر اس طرح کوئی expression یا دو تین دو تین terms ہو اگر تو پہلے ہم جو بیچ میں یہ three minus four ہے اس کو solve کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے ہم absolute value لیں گے تو three minus four کیا ہوتا ہے negative one right تو یہ جو negative one ہے اس کی absolute value کیا ہے ہم origin سے ہی چلیں گے اور ایک place left پہ جائیں گے ہم یہاں پہ پہنچ گئے negative one میں تو negative one سے لے کر one تک یہ zero تک کتنا فاصلہ ہے ایک unit کا تو اس کا answer کیا ہوگا one اور ایسے ہی اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو بلکہ میں color change کرتا ہوں یہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس میں یہ جو negative ہے یہ یہ absolute value کا جو sign ہے symbol ہے اس کے باہر ہے پہلے یہ answer absolute value of 4 is 4 وہ الگ سے آگیا تو چونکہ یہ negative sign اس absolute والے sign کے باہر تھا اس لئے یہ as it is رہے گا اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے